اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ سمیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں نے ٹائم سے ولوگ سٹارٹ کر دیا تھا تو یہ میرا صبح سے ہی سٹارٹ کیا وہ ولوگ ہے جس میں میں سکول آگئی تھی اسکول آنے کے بعد میں یہاں پہ پہلے تو آفس کا کام کیا اس کے بعد میں بچوں کو کام کرواری تھی تو آفس کا جو ورک تھا وہ میں نے اس کی کلپ نہیں بنا سکی تو اس کے بعد میں بچوں کے پاس گئی تھی تو کام کروانے ان کی کلپس میں تھوڑی سی اسمیں ایڈ کی ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس نیو سیشن جو تیار ہوا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھے سے کام کرتا ہے مہنتی ہیں بچے سارے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے تو یہاں بھی تک میں بچوں کو کام یہ کرواری تھے یہ میرا سکول ہے اور میں نے آپ لوگوں کو سکول کا ٹور تو دیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ گھر پہ مائکرونی بنا رہی تھی تو تھوڑی تھوڑی کلپ میں نے ایڈ کی ہے اگر آپ کو مائکرونی کی فل ریسپی دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں وہاں میں نے مائکرونی کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے تو آج میرا کافی دل کر رہا تھا مائکرونی کھانے کو تو میں نے مائکرونی بنانا سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں آگئی تھی اپنے الویرہ وکدے کے پاس جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور مجھے گرینری ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے تو میں اس کو پانی دے رہی تھی اور اس میں ڈسٹ آگئی تھی کافی حد تک تو میں اسی کو واش کر رہی تھی اور میں اس کو پہلے اچھے سے ڈسٹ اس کی ساف کروں گے اس کے بعد میں اس کو پانی دوں گے تو الویرہ بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ لوگ بھی جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں اگر گز ہیں تو ضرور اپنے ہیرز کو لگائیں اس سے کافی ہیرز جو ہیں وہ سلکی ہو جاتے ہیں شائنی ہو جاتے ہیں اور اس سے لیندھ بھی گروت کرتی ہے الویرہ کو میں خود اپنے بالوں میں استعمال کرتی ہوں اس کے علاوہ اس کو ہم فیس پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا جل نکال کے کیوبز بنا کے فریج میں رکھ لیں اور وہ اس سے اچھے سے فیس پہ لگائیں تو اس سے بھی جو دسٹ ہے فیس کی وہ ساری کلین ہو جاتی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ کافی افیکٹیو ہوتی ہے یہ ہی تک ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے مایکرونی بھی بنانی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ جو مٹی تھی اس کی اور میں نے اس میں بھی پانی ڈالا تھا اور میں یہ ایک سے دو دن کے بعد اس میں پانی ضرور ڈال دیتی ہوتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے گروت کرے تو اس کی گروت زیادہ مشکل نہیں ہے تو ہم اس کو مطلب کے چھاہ سے پانی دن کے بعد اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں مایکرونی بنا رہی تھی اور میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اگر آپ کو ریسپی دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پہ وزیٹ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی بہت میں نے کلیپس اس میں ایڈ کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور لنک میں اپنے رسکرپشن میں دے دوں گی مایکرونی کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کیا کریں لاس تک دیکھا کریں